بھوپال میں بدوار رات کو نگر نگم کے وارٹر فیلٹر پلانٹ سے کلورین گیس کی رساؤ نے 1984 کے گیس کانڈ کی یاد تاجہ کر دی کلورین گیس رساؤ کے چلتے لوگوں کی سانسے فوننے لگی لوگوں کو آنکھوں میں اسینی جلن ہونے لگی خوف میں لوگ گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے گیس رساؤ کے قرار مدر انڈیا کالونی میں نالے کی کنالے رہنے والے ستر سے زیادہ پریواروں کو شپٹ کرنا پڑا وہیں چکستہ شکشہ منتی بھی سوار سارنگ نے معاملے میں جاج کے نردش دیئے ہیں 1984 کے گیس کانڈ میں بھوپال میں بھاری تباہی کا منجر لوگوں نے دیکھا وہی ایک بار پھر گیس کانڈ کی یاد تاجہ ہو گئی اگاہ ہلس ستھت مدر انڈیا کالونی میں بدوار رات کلورین گیس کے رساؤ سے ہڑکم مچ گیا بستی میں رہنے والے لوگوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اس سے لوگ گھروں سے باہر نکل گئے محلہ سمیت کئی لوگوں کو ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا ہے مدر انڈیا کالونی میں نالے کے کنارے رہنے والے ستر سے زیادہ پریواروں کو شپٹ کرنا پڑا زیادہ تر لوگ دوسرے دن صبح گھروں کو لوٹے اس دوران رات بھر پولیس تینات رہی علاقے میں ڈیوٹی کر رہے شہجانہ باد ٹی آئی سورپانڈے کی طبیعت رات میں بگڑ گئی انہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف ہونے پر دس سے زیادہ لوگوں کو حمیدیہ میں بھرتی کر آیا گیا ہے کلورین گیس سیلینڈر سے لیک ہوئی تھی گیس ہوا میں نہ فیلے اس لئے سیلینڈر کو پانی میں ڈالا گیا ہے یہی پانی بستی میں نالے کے جریے پہنچ گئے اور گمبیر حالات بن گئے منطری وشوا سارنگ مہاپرمالتی رائے کلیکٹر عبیناش لوانیا نگم کمیشنر کی بی ایس چودری کولسانی موقع پر پہنچے وشوا سارنگ نے معاملے میں جانچ کی آدیش دیئے ہیں جانچ کا ہم نے نردیش دیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کیول جانچ ہی نہیں آگے اس طرح کی گھٹنا کی پنڑرا برتی نہ ہو اس کے لئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بھی نردیش دیئے کہیں ایسی گلبری ہوگی تو جانچ کی جائے گی اور اگر کوئی دوشی ہوگا تو اس پر کاربائی ہوگی ابھی کچھ کہنا اچھت نہیں ہوگی ایک کلورین ٹینک جو کی وٹر کی کلیننگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں ایک مائنر لیکیج دیٹیکٹ ہوا اور اس مائنر لیکیج کے دیٹیکشن کے بعد کیونکہ کلورین جو ہوتا ہے پانی میں پوری طرح سے سولیبل ہوتا ہے یہ دی اس پر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کے بعد وہ کسی بھی بکار سے ہامفل نہیں رہتا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ویسے بھی کلورین کو پانی میں ڈال کے ہی پانی کو شد کیا جاتا ہے اس لئے لگاتار اس لیکیج کو مینج کرنے کے لئے فلوئنگ وٹر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے جس سے کہ جو ٹینک ہے اس کو کنٹینوسلی ہم لوگ خالی کرسکے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو